ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جنہوں کو سلمان علیہ السلام کے ماتحت جو ہے دیا تھا اور جنہوں نے سلمان علیہ السلام کے ماتحت کیونکہ انہیں رکھا گیا تھا سلمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک افوح ایک بات ایسی پھیلا دی کہ جنہوں پہ جو سلمان علیہ السلام کو حکومت حاصل تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ جادو کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے اس کا واضح جواب اپنی کتاب میں دیا یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ سلمان علیہ السلام نے جادو کی ذریعی نوک کنٹرول کیا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اور اللہ نے اس بات کا رد کیا اپنے کتاب میں کہ سلمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا اس لیے کہ جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکانا جو ہے کفر ہے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے اور اس تحمد کا جو سلمان علیہ السلام پر لوگ لگاتے ہیں کہ وہ جادو کرتے تھے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے کے جادو کیا اور جب ان سے پوچھا جاتا کیوں جادو کرتے ہو تو وہ کہتے تھے یہ تو سلمان علیہ السلام کی سنت ہے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ سلمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا اور ان شیعتین کا جو سلمان علیہ السلام کے زمانے میں تھے لوگوں کو جادو سکات کی کفر کرتے اور یہ کہتے بعد میں کہ سلمان علیہ السلام جادو کے ذریعے ہمیں کنٹرول کیا کرتے ہم پر ان کی حکومت تھی اللہ تعالی نے اس جواب کو سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر 102 ایک سو دو میں دھرائے اور کہا اللہ رب العزت نے واضح جواب دیا اور کہا اللہ رب العزت فرماتا ہے ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شیعاتین کی اتباع کی اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا جو شیطان تھے جو کفر کرتے لوگوں کو جادو سکھا کر تو جادو کا سکھانا کفر ہے اور انبیاء علیہ السلام کفر نہیں کرتے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یہ یہودیوں کی تحمد تھی جو انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر لگائی تھی چونکہ وہ خود جادو کیا کرتے تھے ایک گھنون جرم میں تھے تو انہوں نے یہ جرم کو صحیح بتانے کے لئے سلیمان علیہ السلام کا نام لے لیا اور کہا سلیمان علیہ السلام کی سنت تھی جادو کرنا اللہ نے اس کا رد کیا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن وضاحت کرنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن سلیمان علیہ السلام کے نام سے آج بھی جادو وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت تھی حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی وضاحت کر دی کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں تھی بلکہ جادو کا کرنا کرانا سکھنا سکھانا یہ کفر ہے اور یہ شیطان تھے جو یہ قام کیا کرتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جادو جیسی لانت والے عمل سے بچے انشاءاللہ جیس آگے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس قامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ